حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں حضور کے پاس کھڑا تھا تو ایک جنازہ گزرا جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے یار مر تو گیا ہے پر بندہ بڑا خطرناک تھا ساری زندگی لوگوں کو تکلیف دی اس نے شرنگیزی کی زبان سے لب و لہجے سے بس اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا غلط آدمی لوگ نہیں باز آتے میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے کاجکلاہوں کے جنازے بھی دیکھے ہیں پر بات کرنے والے کانوں میں بھی بات کاری جاتے ہیں بات کرنے والے کانوں میں بھی بات کاری جاتے ہیں بات کرنے والے کہہ ہی جاتے ہیں لفظ بول ہی جاتے ہیں نہیں بازا ان لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ بڑا سخت آدمی تھا بڑا برا تھا بڑا لوگوں کو تکلیف دیتا تھا نبی پاک علیہ السلام نے سن لیا تو حضور نے فرمایا واجبات اس پر واجب ہو گئی حضرت عمر کہتے ہیں اتفاق کی بات کہ ایک جنازہ اور آگیا جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے کیا ہی بات تھی کیا ہی بات تھی لوگوں کی آنکھوں میں آنسوں تھے اور لفظ لوگوں کے ٹوٹتے تھے جملے ادا نہیں ہوتے تھے دنیا روتی تھی اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نو رووے گا اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نو رووے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں نو رووے گا جدو نا میں دسے آپ میں خارا لوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جانگے میں خانہ میں نو رووے گا کئی لوک لوک رون گے تے کئی بک بک رون گلیاں دا آیانہ تے سیانہ میں نو رووے گا اور کہا تھا کسی درویش نے بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے اندے گلٹلی ہو بک بک رو سم اکھیاں تکے ہو ویک حویلی کلی ہو تے کونچ نصیر آسان جدو کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو ہوتا ہے ایسا لوگ رو رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے لفظ ٹوٹتے تھے کہتے تھے بڑا آدمی تھا یار آج تو یہ ہر چیز کو سوگوار کر گیا لوگ رو رہے تھے تڑپ رہے تھے تو نبی پاک نے بھی سنا حضور نے بھی سنا اللہ کے سب سے بڑے گواہ نے سن لیا رب کے سب سے بڑے نمائندے نے سن لیا اور معبود کہنے لگے باجہ بات اس پر بھی واجب ہو گئی جنازے دونوں گزر گئے حضرت عمر ارز کرنے لگے اور جس کو لوگوں نے برا کہا اس پر بھی واجب ہو گئی جس کو اچھا کہا اس پر بھی واجب ہو گئی حضور نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض فرمایا عمر تم جو کامل مومن ہو نا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو تم زمین پر اللہ کے تم گواہ ہو زمین پر اللہ کے جسے تم نے برا کہا اسے کرامن کا عطبین نے بھی برا ہی لکھا برا ہی لکھا اور اس کا نام آیا مال رب کے حضور بھی برا ہی پیش ہوا تو میں نے کہہ دیا واجبت لہن نار اس پر جہلب واجب ہو گئی اور فرمایا جس کو تم نے اچھا کہا اسے کرامن کا عطبین نے بھی اچھا ہی لکھا اس کا نام آیا مال بھی اچھا ہی گیا تو میں نے کہہ دیا واجبت اس پر جنت واجب ہو